موزیز خواتین و حضرات اسلام علیکم یوگ اور اسکوپ کی طرف سے خوش آمدید یوگ اور اسکوپ میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے مالی مسائل آپ کے گھرے لو سماجی آپ کے بیرون ملک کے متعلق مسائل کیسے رہیں گے آپ لوگ ہماری ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں اور اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں آئیے دیکھتے ہیں آج کا دن آپ کے لئے کیسا ہوگا برج حمل ایریز آج سال کا آخری دن ہے کل انشاءاللہ دوہزار چوبیس میں خوش آمدید کہیں گے آج کا دن آپ کے مالی معاملات گھرے لو معاملات اور اس سال کے بگڑے ہوئے کاموں کو درست کرنے کے لئے بہتر دن ہے زندگی کو آسان بنانے والے کام کریں جو لوگ نئے سال میں خوشحالی کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں وہ آج ہی صحیح فیصلہ کریں برج سور، ٹورس آج کوئی بھی قانونی کام لکھنا فائدہ مند نہ ہوگا جب زہر کمزور ہوتا ہے تو سب کاموں کو احتیاط کے ساتھ کرتے ہیں اللہ پاک سے مدد کی دعا کریں جن لوگوں نے بیرون ملک جانا ہے ان کے لئے اچھا موقع ہے آج آپ کا ذاتی ستارہ بھی کمزور پوزیشن پر ہے ڈرائیونگ آرام سے کریں برج جوزہ، جیمینائے کاروبار میں وسط لانے والا دن ہے بلکل نہ گھبرائیں اللہ پاک کی مدد آپ کو حاصل ہے آج کے کام انشاءاللہ مکمل ہوں گے نماز بڑھ کر دعا کرنا اچھا عمل ہوگا برج سرطان، کینسر، زہر اور زہرہ آپ کے مخالف ستارے ہیں دونوں کمزور پوزیشن پر ہیں سب سرطانی لڑکے لڑکیاں محتاط رہ کر دن گزاریں بلا وجہ قانونی معاملات میں نہ پڑھیں دن کو انجوائے کرنے کے لئے نماز پڑھیں دعا کریں گزرے ہوئے سال اچھے لمحوں سے سکون حاصل کریں برج ست لیو دوہزار تئیس میں سارا سال زہول آپ کے آٹھویں گھر میں تھا اور دوہزار چوبیس بھی یہیں گزارے گا تجارت پیشہ، زمیندار، کسان، سیاستدان سب زہول کے نحس اثرات سے دور رہنے کی کوشش کرتے رہا کریں مگر اللہ پاک کی مدد ہر وقت آپ کے ساتھ ہے برج سنبلہ، ورگو، کاروباری لوگوں کے لئے یہ اہم دن شراکتداری کے کاموں پر توجہ دیں حساب چکرنا ضروری ہے اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کر سکتے ہیں آن لائن کام، میڈیا کے کام کرنے والے، رپورٹر، اخبار، پریس کے کام، تحریری اور عدالتی کام میں آج کا دن مناسب ہے برج مزان، لبرا، یاد رکھیں دوہزرتئیس میں آپ کو کن معاملات میں ناکامی ہوئی تھی اب ان کو بہتر کرنے کے لئے کچھ ضرور کریں گھرے لو محول میں شائستگی رکھیں رشتہ داروں یا عزیزوں کی خاطر اپنے گھر کے محول کو خراب نہ کریں آج کچھ نحس اثرات زیادہ ہوں گے کام کرتے وقت بھی کوئی جھگڑا نہ کریں برج اکرب، سکورپیو، آج ایک اچھا دن ہے، فائدہ اٹھائیں ایسے کام کریں جو کافی عرصہ سے پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں کسی بڑے معاہدہ کی طرف جا سکتے ہیں کوئی انام بانڈ لارٹری یا کمیٹی نکل سکتی ہے کسی دوست یا عزیز سے مدد مل سکتی ہے مگر روپیہ پیسہ ضائع نہ کریں اخراجات میں کمی لائیں برج کوس، سیگیٹیریس، اتارت تیز تینین ستارہ ہے آج اچھے اثرات دے گا یہ آپ کے کاروباری زائچہ میں ہے اور سات جنوری، دوہزار چوبیس سے اکتیس جنوری تک وبال میں ہوگا اس لئے کاروبار کی ہر اونچ نیچ پر گورک نہ ہوگا خاص کر تجارت پیشہ سٹارک مارکیٹ کسی اشیعہ کے سٹارکسٹ محتاط رہ کر کام کریں برج جدی، کیپریکون، اتارت آپ کے ذائچہ میں ہے اور آج اچھے اثرات کے ساتھ ہے کمزور فیصلے نہ کریں مگر آج آپ کا ذاتی ستارہ زہل کمزور ہے اس کو مدر نظر ضرور رکھیں کوئی بڑی سرمایہ کاری نہ کریں برج دلف، ایکویریس آج دوستوں سے ملاقات فائدہ دے سکتی ہے اپنا کام نکالنے کے لئے آج کسی اہم دعوت کا احتمام کرنا فائدہ مند ہوگا آپ کے الجے ہوئی کام مکمل ہو سکتے ہیں برج ہوت، پائیسیس جو کام آپ دوہزرتیس میں نہ کر سکے تھے وہ انشاءاللہ آج سے نئے انداز کے ساتھ شروع کرنے کی کوشش کریں یہ بھی یاد رکھیں کہ اب آپ زہل کی سار ستی میں ہیں ہر کام پر گور کرنا ہے آج بھی زہل ناکس اثرات دے رہا ہے نواز کی پابندی کریں اپنی آمدن سے کچھ بچائیں اگلے چھ سال بہت ہی سوچ وچار کے ساتھ فیصلے کرنے ہیں مگر آج سے آپ کا ذاتی ستارہ مکمل تعاون کرے گا شکریہ اللہ حافظ